بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ایک مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بال ہے قرآن میں بال نکل رہی ہیں اور یہ بال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یہ بہت بابرکت بال ہیں اگر ان کو آپ جو ہے پانی پہ ڈال کر اس پانی کو پیئیں گے پانی میں ڈوبا کر تو پھر جو ہے آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ بہت فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں ان باتوں کی کیا حقیقت ہے میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بلکل کھول کر بیان کر دوں گا انشاءاللہ اتنا یقین رکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی دوسرے ویڈیو کو دیکھنے کی قطعا ضرورت نہیں پڑے گی میں پوائنٹس بتاتا جاؤں گا آپ سمجھتے جائیں صرف غور فکر سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں نمبر ایک جب ہم قرآن پڑتے ہیں تو رحل پہ رکھ کر پڑتے ہیں یا ہاتھ پہ لے کر پڑتے ہیں تو پڑتے وقت تو یہ ظاہری بات ہے کہ ہم جو ہے نیچے کی طرف مو کر کے چہرے کو نیچے کی طرف کر کے پڑتے ہیں سر جھکا کر پڑتے ہیں تو جب سر ہمارا جھکا رہتا ہے قرآن کی طرف تو یہ زیادہ امکان ہے کہ وہ بال جو ہمارے سر پہ ہوں یا ہمارے چہرے پہ ہوں داڑی پہ ہوں یا آنکھوں کے جو پتے ہوں یا بھوں کے بال ہوں وہ امکان ہے کہ قرآن پہ گر جائے ہمارا دھیان نے گیا ہو اس وقت اور وہی بال اب نکل رہا ہے نمبر دو اگر آپ اس بال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں واقعیتاً یہ بال کیسا ہے کہاں سے آیا ہے کیا ہوا ہے تو ڈی اے نے ٹیسٹ کرا لیجیے بال کے تو پتا چل جائے گا یہ بال کس کا ہے نہیں ہے تو اس بال کو لے کر اتنا بڑا جو ہے پتنگڑ بنانا اور اتنا ہنگامہ مچانا اس کی ضرورت کیا ہے افسوس کی بات ہے اور میں ایک اور پوئنٹ کی بات بتاتا ہوں نمبر تین جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کبھی کبھی کھانے میں بھی بال آ جاتا ہے تو اس میں کھانے میں بال آ جاتا ہے کیوں آ جاتا ہے اس لئے کہ عورت نے کھانا وغیرہ بناتی ہیں تو بال اس میں کبھی کبھی گر جاتا ہے تو ایسا ہی بات ہے قرآن اکثر و بیستر پڑتی رہتی ہیں عورتیں اور یہ بھی تجربے کی بات ہے کہ عورتوں کے بال زیادہ جھڑتے رہتے ہیں تو ہو سکتے اس میں گر گیا ہوگا تو اس سے ہنگامہ مچانے کی ضرورت کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بتا دیتا ہوں پوائنٹ کی بات بہت اہم بات ہے یہ وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن مقدس کو صاف رکھنا چاہیے ہم اس کو صاف صفاف حفاظت کے ساتھ رکھیں اگر اس میں بال نکل جاتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس بال کو نکال کر پھینک دیں قرآن کی صفائی کر دیں اس بال کو وہاں سے ہٹا دیں لیکن تاجب ہے ایک تو آپ جب قرآن میں بال نکل جاتا ہے اس بال کو لے کر لوگوں کو بتاتے ہیں میرے گھر میں دس بال نکلے ہیں میرے گھر میں بیس بال نکلے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن مقدس کے علام پاک کی آپ کتنی صفائی کر رہے ہیں کتنی حفاظت کر رہے ہیں جبکہ اس سے آپ کو تکلیف ہونی چاہیے اور فوراں چپکے سے اس بال کو نکال کر پھیک دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ قرآن کو آپ کس طرح رکھ رہے ہیں قرآن کی کیسی آپ حفاظت کر رہے ہیں لیکن تاجب کی بات ہے کہ آپ کی اس خامیوں کو آپ کی ان غلطیوں کو آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھو میرے گھر سے دس بال نکلے ہیں میں نے کتنی قرآن کی کتنی اچھی طریقے سے حفاظت کی ہے کسی گھر میں بیس نکلے ہیں وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو دیکھو میں نے تو اور اچھی طریقے سے حفاظت کی ہے سمجھ پا رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں تو ایک تاجب کی بات ہے اور افسوس اس بات کی ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے اور کچھ نہیں ہے با الفاظ دگر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے ایسی غلط باتوں پہ اور واہیاد باتوں پہ اب بالکل بھروسہ نہیں کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے ساتھ اس بال کی تصویح اگر میں ایک مثال دے کر آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ بال آپ کے نکلیں آپ دیئے نے ٹیسٹ کرا لیں اور یہ بال اگر آپ کے نکلیں اور آپ نے اس کو اللہ کے رسول کا بال سوچئے کتنا بڑا جرم ہوگا آپ کے بال کو آپ اللہ کے رسول کے بال کے ساتھ تصویح دے رہے ہوں گے اس کے برابر آپ قرار دے رہے ہیں سوچئے کتنی بڑی بے حرمتی ہوگی اور یہ بھی یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر زیادہ بال نہیں تھے اللہ کے رسول کے بغل پر بال نہیں تھے اسی طرح سینے پر کوئی زیادہ بال نہیں تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے میں اب یہ سوال کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں لاکھوں لاکھوں کروڑوں قرآن مقدس موجود ہے اگر ہر قرآن پر ایک ایک بال بھی نکلے آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف بال ہی بال میں ڈھک جائیں گے اتنے بال اللہ کے رسول کے جسم کے کہاں سے آ جائیں گے تاجب ہے ایسی باتیں کر رہے ہیں جو عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے ایسی باتوں کو کتنی بڑی جو ہے غلطی ہوگی آپ سے اس لئے ایسی باتیں واہیات باتیں بلکل نہیں کریں اپنے ایمان کو بچائیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لائیں قرآن مقدس اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں ان غلط باتوں پہ ان غلط چیزوں پہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں خامخواہ کی باتیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ ساری ساری باتیں غلط ہیں میری ان باتوں کو آپ کی ذمہ داری دیتا ہوں کہ آپ اپنے رشتے داروں تک پہنچائیں جو بھی اس طرح کی غلط باتیں کر رہے ہیں ان کی اصلاح کریں آپ کی ذمہ داری دیتا ہوں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی